جیسے گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ربڑی دودھ لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں لیکن بازار سے ملنے والا یہ ربڑی دودھ بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے آج میں آپ کے ساتھ ربڑی دودھ کی ریسپی شیئر کروں گی اور بہت ہی آسان اور مزددار اور بلکل بازار جیسی گھر میں چیزیں موجود ہوں گی آپ کو کوئی بھی چیز بازار سے نہیں لانے پڑے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بلکل آسان طریقے سے بلکل بازار جیسی ٹیسٹ والا ربڑی دودھ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا چینل کا سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہنے آپ نے لے رہنا ہے تخم ملنگا تخم ملنگا اس کو آپ نے پانی میں بھگو کے رکھتے یہ میں نے کوئی پانچ سے دس منٹ پانی میں بھگویا تھا تو یہ پھول کے اتنا ہو گیا ہے آپ نے تخم ملنگا اس کو کہتے ہیں یہ پنساز سٹور سے یہ مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اس طرح کا ہوتا ہے یہ اور اس کو آپ نے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے پانچ سے دس منٹ میں یہ پھول کے ڈبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بھگو دیا تھا تو اس کا ہمارا ایک سٹیپ مکمل ہو گیا سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لے رہی نہیں ہے ون فورتھ کپ چینی ٹھیک ہے یہ میں چار گلاس پین آ رہی ہوں چار گلاس کے لیے ون فورتھ کپ بلکل انف ہوتا ہے بلکل آپ کو اور زیادہ ڈالنے کی ضرور نہیں اس کو ہلکی آج پہ آپ نے چینی کو میلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ تیز آنچ پہ کریں گے تو چینی جو ہے نا وہ جل جائے گی ہلکی آنچ پہ کریں گے تو چینی جو ہے نا اس طرح سے میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور چمچ آپ نے چلاتے رہنا آہستہ آہستہ سے اس میں ہم نے دودھ شامل کر دینا ہے بلکل چار گلاس یہ دودھ ہے اور بلائی والا دودھ میں نے لیا ہوا ہے آپ چاہیں تو سمپل بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے تو یہ چینی جو ہے نا نیچے چپک جائے گی کیونکہ دودھ تھنڈا تھا اور جو ہے چینی گرم تھی اس لئے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے رہنا ہے تو چینی جو ہے نا وہ میلٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک چمچ آپ نے لینا ہے کسٹڈ پاورڈر میں نے یہاں پہ ونیلہ پاورڈر لیا ہے آپ نے ونیلہ کسٹڈ پاورڈر ہی لینا ہے اور میں نے اسی دودھ میں سے چار کپ جو دودھ تھے اس میں سے تھوڑا سا میں نے سائٹ پکر لیا تھا اس کو ہم مکس کریں گے کسٹڈ کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اس کے اندر شامل کر دیں گے کیونکہ ہم نے ربڑی دودھ بنانا ہے تو ربڑی دودھ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے اس کی تھکنس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اس کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تاکہ جو ہے نا بالکل یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے اوریجنل کلر بھی اس کا کتنا اچھا بزار جیسا آیا ہے بالکل ما شاء اللہ سے میں نے اس کے اندر دو الائچی ڈالی تھی بغیر ان کو کٹ لگائے ٹھیک ہے ثابت الائچی ڈال دی تھی اب اس کو جو ہے نا ہم نکال دیں گے دودھ کے اندر تو اچھی نہیں لگے گی بس ہمیں اس کا ٹیسٹ چاہیے تھا یہاں پہ ہمارا ربڑی دودھ ریڈی ہو گیا ہے اس کو اپنے ایک باول میں نکال لینا ہے کلر آپ دیکھیں کتنا اچھا مزیدار قسم کا آیا ہے اور دیکھیں تھکنس اس کی اتنی سی ہونی چاہیے یہاں پہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تو خم ملنگا تو خم ملنگا شامل کریں گے اور اس کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ جب میں چھلائیں گے تاکہ جو ہے نا یہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے یہ بہت مزیدار یمی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا گرمیوں کا توڑ ہے یہ اور آپ گھر میں بہت اچھے سے اس کو بنائیں گے دیکھیں کوئی بھی مشکل کام نہیں تھا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کے اندر برف شامل کریں گے کیونکہ ربڑی دودھ جو ہے بینا برف کے بینا تھنڈا کے اچھا نہیں لگتا جتنا یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اتنا زیادہ مزیدار ہوتا ہے تو آپ نے اس کو شامل کر دیئے برف یہاں پہ اور اس کو اس طرح سے آپ نے ہلانا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر یہاں پہ جو ہے نا ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں بادام پستے کاجو جو آپ کے پاس ہوں وہ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کے اوپر چھڑک دوں گی بادام اور کاجو کیونکہ میرے پاس گھر میں یہی تھے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کوئی مزیدار ربڑی دور ریڈی ہوا تھا کہ ہم سب بھی جو ہے نا حیران رہ گئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے یہ ریسپی فرس ٹائم ٹرائے کی تھی اور ٹرائے کرنے کے بعد ہم نے خود ٹرائے کی پی اور پھر میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آپ بھی اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بلکل بازار جیسا ٹیسٹ تھا اس کا میرے ہزپن بہت نخری کرتے ہیں کھانے پینے کے معاملوں میں لیکن ان کو یہ بہت مزیدار لگا تھا وہ کہتے تھے بلکل بازار جیسا ہے اور بچوں کو بھی بہت پسند آیا تھا تو آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں